موسیقی اسلام علیکم بیورز آج میں روینا انساری کچن میں اپنی سپرنٹ شما شرما کی فرمائش پر عروی کے سیخ کباب تیار کر رہی ہوں ووک میں پانی رکھا ہوا ہے میں نے تقریباً تین سے چار کپ پانی لیا ہے اس میں میں آدھا ٹی سپن ہلدی کا ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہاں آدھا پاؤ ارمیاں ہیں جنہیں میں نے دھو کر اچھی طرح سے ساف سترا کر لیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس پر مٹی بہت زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے اب میں فلیم ہائی کروں گی اور انہیں ابالوں گی تو جب یہ گلتے ہیں تو پھر ہم ملاقات کریں گے جب تک ارمیاں گلتی ہیں میں کچھ چیزوں کو ڈرائی روز کر لیتی ہوں یہاں میں نے چار بادام اور دو کاجو لیے ہیں انہیں میں تقریباً آدھا منٹ تک اچھی طرح سے ڈرائی روز کروں گی فلیم میں نے لو رکھا ہے اسے ہم نے جلانا نہیں ہے بلکہ جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم انہیں اتار لیں گے اب میں نے تین لونگیں اور ایک بڑی لائچی لی ہے جس کے میں نے دانے نکال لی ہیں بڑی لائچی کے یہ بھی اس کے ساتھ ہی میں روز کر رہی ہوں پیاز میں نے فرائیڈ لی ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ پسے گی اسے میں ایک سائٹ پر رکھ رہی ہوں ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ایک ٹیبل سپون ہے اس کے علاوہ یہ میں نے خشاش کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون اور یہ دھنیا ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے یہ چیزیں بھی میں اروما آنے تک بھوننے کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی ڈرائی کروں گی اب خوشبو آنے لگی تھی لہٰذا میں نے یہ دھنیا ڈال دیا ہے یہ بھی آدھا منٹ تک میں روز کروں گی ان تمام چیزوں کا ہم اچھا سا پاورڈر بنائیں گے اب یہ روز ہو رہا ہے یہاں میں نے کوکونٹ ڈال دیا ہے یہ بھی روز ہوگا خشخاش کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اور پھر خوشک کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور تمام چیزوں میں کرکراہٹ آ جاتی ہے یہ بھی میں ساتھ ہی مکس کر رہی ہوں اور چلاتے بھی بھون رہی ہوں کہ یہ جل نہ جائے بہت اچھا سا اروما آنے لگا ہے اب میں فلیم کو آف کروں گی اور اس کا پاورڈر بنانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں اور ارویے چیک کرتی ہوں کہ گل گئی ہیں یا نہیں گل گئی ہیں ویورز وہ تمام مسالہ اور ڈرائی فروٹ جو میں نے ڈرائی روست کیا تھا پیاس کے ساتھ گرائنڈ کر کے لے آئی ہوں یہ میں نے یہاں رکھ دیا ہے یہاں ایک ٹیبل سپون کون فلار اور دو پنچس کلونجی سنت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور یہ ایک ٹی سپون سنیکس مسالہ ہے یہاں ارویوں کو میں نے چھیل کر اچھی طرح سے ساف سترہ کر لیا ہے اب میں اسے میش کر رہی ہوں تھوڑی سی پرابلم ہوگی کیونکہ یہ سٹکی ہوتی ہیں انہیں میں اچھی طرح سے میش کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے میش کرنے کے بعد یہ دیکھئے تمام چیزیں میں ڈال رہی ہوں اب اسے ہم ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور چمچ کی مدد سے بھی تو میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں تو پھر اس کے بعد ہم اس کے سیخ کباب تیار کرتے ہیں تمام مسالہ عربیوں میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور ایک بہت ہی گاڑھا سا اسٹیکی مٹیریل تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے مرچیں اور نمک بلکل نہیں ڈالا ہے کیونکہ سنیک مسالہ جو ہے ہوم میڈ میرا اس میں مرچے اور نمک مناسب ہیں میں اس کی ڈیٹیل آپ کو ان باکس میں دے دوں گی اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور یہ میں نے وڈن اسٹیکس لیں ہیں آپ چاہیں تو وڈن اسکیورڈ بھی لے سکتے ہیں انہیں میں نے پانی میں پندرہ منٹ پہلے بھگو دیا تھا یہ یہاں سائٹ پر رکھیں گی اب میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گریز کروں گی اور گریز کرنے کے بعد پھر میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا مٹیریل لوں گی اچھا اگر ہم اس میں بار بی کیو کا اروما دینا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ہم دھوہا لگا سکتے ہیں کوئلہ ریڈ ہوت کر کے ورنہ پھر ہم جب یہ تیار ہو جائیں گے تو پھر اس وقت ہم ان کو اسی سوس پین یا فرائی پین میں جس میں یہ تیار ہوں گے رکھ کے دھوہا لگا لیں گے دیکھیں اس طرح یہ اسٹیک پہ میں لگا رہی ہوں اپنی مرضی کا جتنا بڑا چاہیے جتنا چھوٹا چاہیے لے کے اس کو کور کریں گے اور اسے شیب دیں گے اس طرح سے یہاں سے کورنرز کو میں لوگ کر دوں گی اور اسی طرح میں تمام سیخ کباب تیار کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں ویور یہ آخری سیخ کباب بھی تیار ہے وہاں میں نے فرائی پین چولے پہ رکھا ہوا ہے تو چلتے ہیں پروسس کرنے کے لیے تلنے ایک ٹیبل سپون گھی ڈال رہی ہوں فرائی پین اچھا خاصا گرم ہو رہا ہے پہلے ہم فریم ہائی رکھیں گے تاکہ ان کبابوں پر مارک آ جائیں اس کے بعد ہم فریم لوگ کر دیں گے اچھا خاصا گرم ہو گیا ہے اب میں آہستہ آہستہ کر کے چاروں کو ایک ساتھ رکھ دوں گی تھوڑا سا ہلاوں گی بھاگ رہے ہیں دیکھئے فرار ہونے کی کوشش چلیں آپ یہاں اچھی طرح بیٹھ جائیے اب میں ان کو ایک منٹ تک اسی فریم پر سکھنے دوں گی ایک فریم کم کرتی ایک منٹ ہو گیا ہے اب چیک کرتے ہیں دیکھئے دیکھئے کتنے اچھے سے مارک آ گئے ہیں اب میں چاروں کو پلتوں گی اور اس سائٹ سے بھی یہ سکھیں گے یہاں بھی میں ایک منٹ لگا ہوں گی فریم میں نے میڈیم لوگ کر دیا تھا ایک منٹ ہو گیا ہے اب چیک کرتی ہوں تاکہ کنارے بھی ہم سکھ سکیں جی ہاں بہت اچھی طرح سے سکھ گئے ہیں دوسرا تیسرا یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے یہ بھی اب یہ جو کورنرز ہیں یعنی ان کے کنارے ہیں ان کو میں اس طرح ایڈجسٹ کر دوں گی اور یہ بھی سکھ جائیں گے پھر اسی طرح میں دوسری طرف سے بھی کورنرز ان کے سکھ دوں گی تو پھر ملتے ہیں ان کے مکمل تیار ہونے پر اتنی دیر میں میں سلات بنا لیتی ہوں تقریباً ایک سے ڈیرڑ منٹ ہو چکا ہے یہ سائیڈ بھی بہت اچھی طرح سے سکھ گئی ہے اب چاروں طرف سے سیخ کواب تیار ہیں میں اس میں اس موق نہیں دوں گی اب میں فلیم آف کر رہی ہوں اور آپ کے لیے پریزنٹ کرنے کی تیاری کرتی ہوں تو پھر ملتے ہیں پریزنٹیشن پر ویورز یہ ارمیوں کے سیخ کواب تیار ہیں شما شرما آپ کی فرمائش پر میں نے ریڈی کر دی ہیں اسے میں نے پیاز اور ہوم میڈ میرا ٹیماتو سوس کے ساتھ سرف کیا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کافی وزیدار سی ہے سب کو یقینا بہت پسند آئے گی اس ریسیپی کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام اللہ حافظ